ہماری ملکہ بھی 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 ب ایک بندے دے ایک بندے دے حج قبول نہیں باقی چار لکھ دا قبول مالک بھی دلات تڑپ گئے تڑپ گئے اندھر آنکھ کھول گئی سارا دن گوندیاں گزر گیا پتہ نہیں ہو میں گناہگار نہ ہو وہاں میں گناہگار ہو گی تے میں ہی نہ ہو ماں اللہ دیونی یادی نشانی ہے وہ اپنے آپنوں ہمیشہ کم تر سمجھ دے لے اپنے آپنوں گناہگار شمار کر دے لے مالک میں تینار دے یار کہنے لے چل چلیے واپد کر جاندہ ویلائے کہنے رہے یار واپس میں نہیں جانا ہو میں نو خواب آئیے چار لکھ مم دے بچوں ایک بند بکتے جیتا حاج قبول نہیں جیتا حاج قبول نہیں میں نو بے میں نو ڈارے کیتے اوپد بکت میں ہی نہ ہو کیتے میرا حاج پتہ نہیں قبول نہیں ہویا کہنے نے روندہ ریا دوسری رات روندہ روندہ حدی میں کعبہ دے ستا پھر او دو فرشتے آگے ایک فرشتہ دوسرے نو سوال کر دے کتنیا بندیاں نے حاج کیتے دوسرا کہنے دا چار لکھ مم دے نے حاج کیتا ہے پہلا کہنے دا کتنیاں دا قبول ہیں دوسرا کہنے دا ایک بندے دا قبول نہیں باقی سارے دا قبول ہیں او دو چو فرمانہ میرے بایاں اے بڑا سبق عمود واقعے ہیں ماں باپ دیتہ بیداری کیے ماں باپ دا دل دکھانا کتنا بڑا گناہے دلت با جو کرنا فرشتہ دوسرا پھر پچھدائے ہیں او یارہ دسنا ایک گیڑا بدبکتے ہیں کہ چار لکھ دا قبول ہیں اس کلے دا قبول نہیں دوسرا پھرشتہ کہنے دا ایران تا رین والے ہیں نام عبر رحمان بن شیدانے اس دے موجود ہیں اس کلے دا حج قبول نہیں باقی سارے دا قبول ہیں پھرشتہ کہنے دا او دی نشانی کیے او دی نشانی کیے او کہنے دا او دی نشانی یہ ہے او دا سجا بازو کلے میں سجا بازو کوئی نہیں او دا سجا بازو کوئی نہیں مالک بھی دی نار کیندے لے فرشتے غیب ہو گئے ہیں میں نو پتا چل گیا کہ گیڑا بندہ ہے گیڑا بندہ ہے دلن پر ہم دردیگی پیدا ہو گئی کہ ایک مازور ہے تے اللہ نو پندیانا بڑا پیار ہے بتا نہیں اس مازور دا حج کیوں قبول نہیں کیتا اس مازور دا حج کیوں نہیں قبول کینا اللہ اکبر قبیرہ مالک میں دی نار چل دے چل دے چل دے چل دے کتے ایران دے خیمے لکے لیں او سگا دے پہنچے دے پوچھنے جارے لیں ٹوٹے جو پر رحمان کیڑا ہے عبد الرحمان کیڑا ہے آخر کار چل دیا چل دیا ایک بندے نے آپ پیاد کندیاں تے ہاتھ رکھیا گیڑا مالک میں تینار میں عبد الرحمان میں عبد الرحمان آپ پہ سر تو لے کے پیرے تک بیکھیا داڑی رکھی ہوئی ہے ایک ہاتھ کل میں لمبا کھاتے آپ نے اکھیا یارا تو میرا نام کنج جان لائے میں نوں کنج پہچان لائے کہنے دے میں اس واسے جان لائے میں ایک سال نہیں اٹھ سال ہوگے نے اٹھ سال ہوگے نے ہچ کا نواس دیا ناو آخری دن کوئی نہ کوئی آکے میرا نام پوچھ کے میں نوں کہہ دے دے اوہ ساریاں نا قبولیں تیرا قبول کوئی نہیں تیرا قبول کوئی نہیں مالک میں تینار میں ہر سال زمین بیج کیا ناو رب نوں مناناو میں کہنا اللہم با لبائک آوازاتی اللہ لبائک جا چلا جا تیرا آنہ میں نوں قبول نہیں ہے تیرا آنہ قبول نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ مسلمانہ آپ نے پوچھیا نوجوان دس معاملہ کیے اور سنی نوجوان تیرا دل دے دریچے کھول کے نوجوان رو کے کہنے مالک بنتی نار میری ماں میرے کو نرازے میری ماں میرے کو نرازے اٹھ سال ہوگے لے مانو مناناو اتنو مانی مندی اللہ دے گارو ناما اتنو لبنی پیامل دا اتنو مانی پیامل دی اتنو پروردگار نی پیامل دا اللہ اکبر قبیرہ آپ نے فرمایا معاملہ کیے کہ دہ میرا والد دنیا تو بچ بچ اندر چلا گیا میری ماں نے بڑیاں نازانان میں نپا لیا مزدوریاں کر کر کے میں نپا لیا لوکاندے پتن مانج مانج کے میری ماں نے میں نپا لیا لڈلا سان سوبت گندی اندر چلا گیا یار بیلی پیڑے بل گئے میں شراب تا تی بن گیا میں شکر تا تی بن گیا رمضان تا مہین آئے ہیں ایک دل میں شراب پی کے گھر آیا جو ہی گھر آیا میں نپک لکیشی چھوٹی بہن کل روٹی منگی کہ دیئے حیاء کر خدا تا نام لے رمضان اندر روٹی پیا منگنائے ہیں چاہ میں تن روٹی نہیں دین دی میں بے کہ میری ماں قرآن پی پڑھ دیئے قرآن تی تلاوت پی کر دیئے میں اپنی ماں نوکھیا میں نو روٹی چاہی دیئے ماں کہن دیئے پترا خدا دا خوف کر سجدہ کائناتی من قرآن دیا حضرت فاطمہ نوکی جواب دانگی گڑا مو لے گیا مانگی میں رمضان اندر اللہ دا حکم نہیں توڑ سکتی میں دنوں کھانا نہیں دے سکتی جوہی میری ماں نے قرآن بند کیتا میں شرابتے نشے بجلت سا میں تھپڑ ماں دے مو تے ماریا میری ماں دی اکھد آنا بہر آ گیا میں چوہی میں نو ہوش بچ جایا بیکھے میری ماں دی اکھد آنا بہرے میں کہا اممہ ایک ہی بڑی آئے اممہ کے دیئے بدبکہ آپ ہی مار رہے پھر پچھنائے کی بڑی آئے جا میں دیرے تو ناراضا مالک بھی دینار اٹھ سال ہو گئے نے ہر سال میں سمیر دیکھ کے حج کرنا نوہاں اوہ تو ماں نہیں من دی اتنو رب نہیں من دا اوہ تو ماں نہیں من دی اتنو پروردگار نہیں من دا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا تیری ماں کی تھیلے کیا لگا جی میری ماں یہ سال حج کرنا ہے فرمایا چل میں نو لیا جا اپنی ماں کو لیا جاؤ آپ ماں دے کھول چلے گے تیجی شرکت ماں نے حضرت مالک بھی دینار رو رکھے یا آپ نے فرمایا ماں آقا علیگی سرعت و سلام بھی حدیث تا حافظ میں مالک بھی دینار آیا سوالی بن کے آیا ماں خدا دا واشتہی اپنے پتر نو ماف کر دے اپنے پتر نو ماف کر دے تیرے پتر نے جس ہاتھ نہ دے لوں تھپڑ مارے آسی انہوں ہاتھ بھی کٹ لے آئے اپا ہے تیرا پتر خدا دا واشتہ ہی رسول اللہ نے مافی دیتیے تو بھی مافی دے دے جو ہی ماں نے پتر دا کٹیا ہاتھ بے خیانہ ماں کہیں دیے پترہ جا میں تنو ماف کیتا اے تو ماں نے ماف کیتا سجدے تو ہاتھ میں غیبی تو آواز آئی مالک بھی تینار انہوں کہہ دے کہ تیرے وہ بھی سجدے آدھا ہوئے جو قضاء ہوئے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے آدھا ہوئے جو قضاء ہوئے تھے نماز میں ساری قائنات اکٹھی ہو جائے ایک 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 ابیدہ مقابلہ نہیں کر سکتی ایک تابی جنھے صحابی تھی زیارت کی ساری کائنات بھی ہوتے ایک تابی ایک تابیدہ مقابلہ نہیں کر سکتی سارے تابع کٹھے ہو جان سارے تابع کٹھے ہو جان ایک صحابی رسول دا مقابلہ ایک صحابی رسول دا مقابلہ نہیں او صحابی کی نے صرف ایک مرتبہ امان دیا اکھان المدینی دے تاجدار دیزارت کی دیئے ساری کائنات غوث کتب عبدال کٹھے ہو جان ایک حضور تن نوکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقاد ہے غلامی نامی حضرت الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر دا عالم اگل بڑی کیم تیزارت ہو جو فرمانا میں تو کس باغ دے مولی ہیں حضرت الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر دا عالم جان نبی نکل دی جان نبی نکل دی صحابی دور دے دور دے حضور دی خدمت دکھے حضور ٹوڑا غلام ہے جان بالکل نظر دا عالم ہے لیکن موت کلمہ جاری نہیں ہو رہیا موت کلمہ جاری نہیں ہو رہیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے کلمہ دی تلقین کرو عرض کی تھی آقا تلقین کی تھی لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہیا اے کون ہے اے او بندہ جیڑا داتا علیہ حجیبیری تو افضل امام آزم ابو نیفہ تو افضل حضرت غوث آزم تو افضل قینات جتنے ولی کتب غوث بدال تبا تابعین تابی کٹھے ہو جانا حضور دے ایک سہابی دا مقاولہ نہیں کر سکتے لیکن کیے جان نہیں پہ نکل دی جان نہیں پہ نکل دی آخر کار میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہ کی آئے حضور نے فرمایا الکمہ پڑ کر ما لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہیا اللہ رکھ میرے سرطے قرآن خدا دیزد دی قسم رکھ میرے سرطے قرآن اگر سہابی دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہیا تو میں کس باغ دے مولی ہیں پچھے آگ کی معاملہ ہے یہ دی ما نو بلاو پتا چلیا یا رسول اللہ ما نرازے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نرازے اور اس حجید تھی شرام در وہ حدثین اکرام نے والا کی نکھی ہے جس وقت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ماں آئی نا حضور نے بلایا ماں آئی تو حضور نے پچھا کہا اما دس کی معامل ہے یا رسول اللہ میرا پتر بڑا تابدار ٹوڑے پچھے ٹوڑا بڑا تابدار ٹوڑے پچھے نمادہ پڑھنوالا قرآن پڑھنوالا ٹوڑی حدیثہ سننوالا تحجد گزار حج تے زکاة تہ سب کچھ کرنوالا اما او میں اے دی خدمت نہیں اے دی نیکی ہے اللہ انہیں پچھے اما دس تیرے نا کی معامل ہے ماں نے مو دوسرے پاس کہا لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فیوے کہ بعد گلنہ تے اے بی بی نو ترجیح دیندہ سی میں نو ترجیح نیسی دیندہ وہ لکھتے ہیں مہدسین اکرام کہ ماں نے شکوا کیتا کہ بعد گلنہ تے بعد گلنہ تے اے مشاورت میرے نا لنیسی کرتا بی بی نو مشاورت کردہ سی اے اس سوا Ninja تے بی بی نو ترجیح زیادہ دیندہ سی اس سواisty یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتا ہوں نرازہ میں دیتا ہوں نرازہ حضور نے فرمایا آماں ماف کر دے آماں ماف کر دے آماں کہا لگی میں ماف نہیں کرنا میں ماف نہیں کرنا آخر کا حضور نے فرمایا کہ یہاں کرو بھئی لکڑنییں کٹھنییں کرو لکڑنییں کٹھنییں کرو لکنیاں کٹھنیاں کر کے جیدو آگا جلائی نا حضور فرما دینا اللہ اکبر کہ اس واجتے آگے جا کر جو انہیں سڑنا ہے دنیا جا کر دے جو ہی ماں نے ویکیا ہے نا کہ پتر آگا جا 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 لگا ہے کہ ماں اسے وقت روک کر دی یار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پتر نمعاف کیتا اتنو ماں نے معاف کیتا نالی زبان تو کلمہ جاری ہو گیا اللہ 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 پڑھ لو سارے کلمہ کلمہ سارے پڑھ لو سارے یہ وعدہ اللہ 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 اس کلمہ تیراز نیارین انہیں دوبے بیڑے تارین اے شانوں دسیا نبی پیارین پڑھی اللہ سارے اللہ اللہ اے کلمہ اللہ اللہ 는 cuts دیکھا دے نا کوئی ایسا بھائی بھی کھا دے جڑا دو گھڑیاں بھائی دے نال کبرتے لیٹ جاوے کوئی ایسی ماں دکھا دے کیڑی کھوے اپنے پتر دے نال میں کبر دے نا اندر اپنے پتر دے نال میں نمی زندہ دفر کر دے کوئی ایسا بھائی بھی کھا دے کیڑا کھوے میں بھی اپنے پتر دے نال کبرتے جاوہاں گاؤں جیتے بھائی بہن ماں کم نہیں آئے گی پر اوٹھے کم نہیں وانا آوے گا کل سارے اوٹھے کم نہیں آوے گا وچھے گبرے دے دل گبر آوے گا اوٹھے کم نہیں وانا آوے گا آکے خود کبرنوں جمکاوے گا پڑھئے لاؤں آخری بندہ گرمادہ دھبے دار بیٹھے جو پنی رہے گا میرے نال ملکے پڑھ لے لاؤں اللہ 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 محمد اللہ 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 موسیقی